اگلی خبر گاسے پور سے ہے مختار انساری کو دوشمکت قرار دیا ہے ایم پی ایم ملے کوٹ نے ہتیا کے پریاس کے کیس میں جی سال دوہزار نو میں محمد آباد پھانے میں یہ کیس درز ہوا تھا اور اسی معاملے میں آج تھوڑی دیر پہلے ایم پی ایم ملے کوٹ نے مختار انساری کو دوشمکت قرار دیا ہے یہ رہات کی بات مختار انساری کے لیے بھی اور اس کے پریوار کے لوگوں کے لیے بھی جن کے لیے پچھلے کچھ سال بہت چنانتی پونڈ رہے ہیں یہ فیصلہ ایم پی ایم ملے کوٹ کا ان کے لیے رہات بھری بات ہے مختار انساری کو دوشمکت قرار دیا گیا ہے ماملہ تھا یہ دوہزار نو کا ماملہ تھا محمد آباد کو دوالی گازی پور میں ایک تین سو سات کا ہزار پنجکریت قرار گیا تھا میر حسن بارہ اس میں مختار انساری نامید عبیت نہیں تھے اور مختار انساری جو ہے پچھنس اکٹوبر دوہزار پانس سے گازی پور جیل میں نیرد تھے اور یہ گھٹنا دوہزار نو کی ہے اس سمائے بھی مختار انساری گازی پور جیل میں نیرد تھے اور ایک ہیار میں نامجد نئے تھے سو نو یا تو ایک نامجد عبیت تھا جو کی اس مقدمے میں پہلے ہی کئی ورسوں پور وہی بری ہو چکا ہے اور مختار انساری کو آج ماننی این یا ایتیس مہودہ ایم پی ایم ملے کوٹ دوارہ مختار انساری کو گازی پور کے ایم پی ایم ملے کوٹ نے آج ایک بہت بڑی رہت دینے کا کام کیا ہے بتا دے کہ دوہزار نو میں تین سو ساتھ کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور اسی مقدمہ میں بیویشنا کے دوران مختار انساری کو ایک سو بیس بی کا ملجم بنایا گیا تھا اس ماملے میں جو اس ماملے کا این تین سو ساتھ کے ماملے کا مخیارہ پی سو نو یاد ہو تھا وہ پہلے ہی بری کیا جا چکا تھا اور اس ماملے کو لے کر پچھلے کئی بار سے لگاتار تاریخیں پڑھ رہی تھی اور آج ایم پی ایم ملے کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے مختار انساری اور ان کے سمرتکوں کے لیے کافی خوشی بری خبر ہے بتا دے کہ گاجیپور کے اسی ایم پی ایم ملے کوٹ نے لگاتا پچھلے دو بار سے گنگیشن ایٹ کے ماملے میں دس دس سال کی سجادی تھی لیکن اس بار دوست مخت کر دیا ہے جو رہت بری خبر ہے انیل کمار ای بی پی گنگا گاجیپور ادھر بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے اتر پردیش کی سرکار پر حملہ بولا ہے سرکار نے سرکاری مشینیری کا دروپیو کیا ایسی بات کہی ہے مائیواتی نے رانیتک سوارت کے لیے سرکاری مشینیری کا دروپیو کیا گیا یوپی میں ستہ دھاری پارٹی کی جن ویرودھی نیتیاں ہیں جن ویرودھی چنوستیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے اور لوگسوا چناؤ کے لیے ابھی سے تیاری کے لیے کل بیٹھک ہے یہ ٹویٹ میں لکھا ہے انہوں نے یوپی میں ستہ دھاری پارٹی دورا جن ویرودھی نیتیوں گلت کارے کلاپوں آدھی کمیوں کا چناؤ پر 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 بھاو کم کرنے کے لیے سرکاری مشینیری کا دروپیو کیا گ ان کا دویش پون دمنکاری ویہوار ایوان دھرم کا راجنیتک سوارت کے لیے استعمال اتی گمبھیر اور اتی چنطا جنک جو لوگتنطر کے لیے گھا تک ان گھور جن ویرودھی چنوٹیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے ہیں تو تھو سررنیتی بنا کر اس کے حساب سے آگے کام کریں گے ایسی بات گئی لکھناو سے بڑی خبر ہے سپا مکھالے پر اکھیلے شادوں نے بیٹھک کی ہے گورکپر اور لکھناو اکشتر کے پدادیکاریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی ہے ویدھائی کو اور پدادیکاریوں کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے تک اکھیلے شادوں نے چرچا کی نکاہ چنوٹ کی سمکشہ کو لے کر یہ بیٹھک ہوئی بتائی جاتی ہے اور لوگ سبھا چنوٹ کی تیاریوں کو لے کر یہ چرچا کی گئی ہے لکھناو سے بڑی اپڈیٹ آپ دیکھئے بیٹھک میں کیسے نیتاگرن پہنچے سپا مکھالے لکھناو میں اکھیلے شادوں نے بیٹھک کی اور لوگ سبھا چنوٹ کی تیاریوں کو لے کر یہ چرچا ہوئی ہے ایسی خبر آ رہی ہے سماجوادی پارٹی کے ویدھائیگ اکھیلے شادوں نے بیٹھک کیا بات ہوئی ایک دو دن لے ہوا ہے کہ دو جو امیلسٹیک چنوٹ ہونے ہیں ان چنوٹ میں ساپا اپنے پرتیاسی کھڑا کرے گی دوسری بات کی جو نگر نکائے کے چنوٹ ہوا ہیں اس کی سمیچھا کے بارے میں لوگ پوری بات لکھ کر دیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ دو ازار چوبیس کی چنوٹ کی تیاری میں بہت تیزی کے ساتھ لگنا ہے اور اگلی بات یہ ہے ہم سب لوگ ان کے جو امیلسٹی کے چنوٹ ہونے ہیں اس میں کس کو پرتیاسی برائیں گے دو پرتیاسی چنوٹ رنیں گے پرتیاسیوں کے نام کا نڈلیں راستیت دیجب سوڑ دیا گیا ہے وہ نڈلیں کریں گے اور پرستاؤ کے پھارم پر ہم لوگ انہیں سائن کر دیئے ہیں اور کل پھر گیارہ بجے بیٹھاکوں کی بیٹھک ہی پر ہوگی ہم لوگ لکھ کر کے دیں گے راستیت جی کو اور کل انہوں نے گیارہ بجے پھر بیٹھاک بلائی ہے اور سارے ویدھاک کل گیارہ بجے جو ہے وہ رہیں گے امانی راستیت دیج جی رہیں گے چونکہ آج جفر جلالی صاحب کا اتقال ہو گیا ہے اس لیے بیٹھاک کو اس سکت کر دیں بیٹھاک کرنے جا رہی ہیں اس کے دونوں پرتیاشیوں کے لیے جو سیڈے خالی ہوئی ہیں اس کے لیے چناؤ پرتیاشی اتارے گی کیمرہ سیگیو پراموت کے ساتھ بیویک ترپاٹھی بیویک ترپاٹھی بیویک ترپاٹھی بیویک ترپاٹھی ہار کی سمیچھا بھی ہوئی ابھی کوئی سپے سمیچھا نہیں ہوئی جب سمیچھا ہوگی تو جرور بتائیں گے آیا واتی جی بیٹھاک کر رہی ہے کل ہار کو لے کر تمام پتہ ادھکاریوں کو بلایا ہے منڈل کے جونل کے ان کو لے کر سمیچھا کریں گے یہ ان کی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کی ادھے چھے ہیں ان کو ادھکار ہے اس سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں پورک پور کے یہاں جو مہاپور کی پرتیاشی ہیں تو منوش پانڈے جی ہیں انہوں نے کہا کہ آج اکھلے شادہوں سے ملاقات ہوئی ہے لیکن نگاہ چناؤں کو لے کر اس طرح کی کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے ابھی اکھلے شادہوں کو دوبارہ یہاں پر آنا ہے اس کے بعد پھر سے ملاقات ہوگی کیمرہ سیوگی پرموت کے ساتھ ویویک ترپاٹھی ہے بھی بھی گنگا لکھنا ادھر گورکپور میں ملی ہار کے بعد سماجبادی پارٹی کے لیے تک کاجل نشاد لکھنو پہنچ گئی نگر نگم کا پرنام آنے کے بعد سپاہ کاریلے پہنچی کاجل نشاد نے نکاہ چناؤں میں گھر بڑی کاروپ لگایا کاجل جی اکھلے جی آپ کے سمرتن میں پرچار کرنے بھی گئے تھے لیکن سیٹ نہیں نکل پائی کیوں تین پانچ کریں گے کیسے نکل پائے گی بھائی میرے اکھلے جی پرچار کرنے گئے تھے جنتہ نے سہیوگ دیا کاروپڑتا جا رہا تھا مہیلائے گلے رکھا رہی تھے پورا پریورتن کا محول تھا جنتہ کا خاص طرح سے یہ بھارتی جنتہ پاٹی مزاک اڑانے کا کام کرتی ہے کیوں کہہ دیتی ہے کہ لوگتندر ہے کیوں بڑے بڑے منچوں سے کہا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب بیٹی رول آنے کا ہی کام کرتے ہیں یوگی جی گاجل نشاد کو رول آئیں گے موڈی جی کھلاری بیٹیوں کو رول آئیں گے آخر بیٹیاں بیٹھی ہیں نا دھرنے پر نہیں نہیں ایسے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی خریدے ہوئے نہیں ہیں میں کیسے مان لوں کہ شروع سے جو کاؤنٹنگ چل رہی تھی وہ ان کے مطابق نہیں چل رہی تھی وہ جنتہ نے جو ووٹ دیا وہی ووٹ ہے دیکھئے جنتہ اگر مجھے فل دیتی ہے اس میں جنتہ مجھے کم فل دیتی ہے تو مجھے منظور ہے میرے سر آنکھوں پر ہے میں دوبارہ محنت کر کے جنتہ کا پیار حاصل کروں گی ان کے دل میں جگہ بناوں گی لیکن جنتہ نے نہیں تین پانچ کیا تین پانچ سرکار نے کیا وہ مجھے کتائی منظور نہیں ہے اور اس کے لئے میں لڑائی لڑوں گی کیا کریں گی اب آب آگے میں کوٹ جاؤں گی بھائی میرے پاس پروف ہے سارا میرے پاس وہ سارے سارے پیپرز ہے وہ جس میں وہ تین پانچ کیا گیا اتنے بجے اور اس راؤنڈ پر وہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس تو میں جاؤں گی پروف لے کر سارے کوٹ میں جاؤں گی چناؤں میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے خلاف وہ ہائی کوٹ بھی جائیں گی بھارتی انتہ پارٹی نے جس طرح سے پورے سسٹم کا استعمال کیا ہے اور ان کو ہرائیا گیا ایسا ان کا آروپ ہے اس کے لئے ہائی کوٹ پہ جا کر اپیل کریں گی کیمرہ سوگی پرموٹ کے ساتھ ویویک ٹرپارٹی ہے ویپی گنگا اللہ نو سپا میڈیا سیل کے ٹوٹر ہینڈل کے خلاف ایف آئی آر درز کر آئی گئی ہے پولیس کرمیوں کے تبادلے میں ٹپ پڑی کو لے کر کیس درز کیا گیا ہے ٹوٹر ہینڈل چلانے وارے اگیاد کے خلاف کیس درز ہوا ہے چھے تھانہ پراباریوں کے ٹرانسفر کو جاتی وشیش سے جوڑا گیا تھا پولیس نے کیس درز کر کے اس ماملے کی جاہش شروع کر دی ہے دراصل گازی آباد میں چھے تھانہ پراباریوں کے تبادلے ہوئی تھے ان میں دو سامانے جاتی کے تھے اس کو لے کر سپا میڈیا سیل کے ٹوٹر ہینڈل سے جاتی وشیش کو لے کر ٹپ پڑی کیے اب سہیب آباد تھانہ پولیس پرامک سوچنا کے آر اوپ میں کیس درز کر کے اس پرامک سوچنا کی چانچ کر دی ہے دیکھے کل تھانہ سہیب آباد تے ایک جنتہ کے ویکتی سندیپ وال دورہ ایک پراتھنا پتر دیا گیا تھا جس میں کہ ان کے دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ جو اکت ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے دوارہ اس طرح کی بھرامک سوچنا اور جاتیگت سوہاد ساماجک سوہاد بگاڑنے کے درشتیگت اس طرح کا ٹوٹ کیا گیا ہے اس پراتھنا پتر کا سنگیان لیتے ہوئے تھانہ سہیب آباد پر مکدما پنجی کرت کیا گیا ہے اس میں آپ کو سپشٹ کر دیا جائے کہ جو چھے تھانہ پروباریوں کی پوشٹ کے سماندھ میں ٹوٹ کیا گیا ہے اس میں سے دو سامانے ورکے ہیں اور چار انے پچھڑوں ورکے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان آروپوں کا کنڈن کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو چھے تھانہ پروباریوں کی بات کری گئی ہے اس میں سے دو سامانے جاتی کے ہیں اور چار جو ہیں وہ انے پچھڑوں ورکے ہیں اسی لیے جو پراتھنا پتر دیا گیا تھا اس کا سنگیان لیتے ہوئے اچھے دھارہوں میں دھارہ 153A IPC اور چھاں چھے ٹائٹی ایک میں مقدمہ بانجید رت کیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کے میڈیا سیلٹ ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کی یوگی سرکار کو گھیرتے ہوئے آروپ لگایا کی یوگی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتی ہے لیکن جب ملائی باتنے والی بات آتی ہے تو وہ صرف اور صرف یوگی جی کی جاتی کو ہی ملتی ہے گازے باد میں چھے کوتوالی میں تبادلے ہوئے انسپیکٹروں کے تو انسپیکٹروں کے تبادلے پر آروپ لگایا گیا کی صرف ایک جاتی کے لوگوں کو چارز دیا گیا جس کے بعد ایک یوگ نے جس کا نام سندی پال ہے اس نے تھانہ سائب آباد میں ایف آئی آر درج کرائی اور یہ آروپ لگایا کی کہیں نہ کہیں یہ ایک سوہارد بگاڑنے کے لیے ٹویٹ کیا گیا ہے جس کے بعد تھانہ سائب آباد میں اس پورے معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے وہیں اگر بات کی جائے جاتی پر سوال اٹھانے کی تو ان سبھی کوتوالی میں اگر بات کی جائے کس جاتی کے لوگ پوشٹ کیے گئے ہیں تو ان میں سے دو تھاکر ہیں تین جات ہیں اور ایک یادو جاتی کے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ٹویٹر ہینڈل پر جو سوال یا نشان لگاتے ہوئے جو سوال اٹھایا تھا وہ بلکل بے بنیاد ہے دو سامانے جاتی کے ہیں اور باقی چار پچھڑا ورک کے تو اب پولیس نے اس پورے معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے اور جس بھی سکش نے یہ آروپ لگایا تھا اور جو بتایا جارہا جو ٹویٹر ہینڈل سماج وادی پارٹی کی طرف سے میڈیا سیل کے نام سے بتایا جارہا ہے اس کے خلاب بھی اب پولیس سکت سے سکت کارواہی کرنے کی بات کر رہی ہے اور اس ٹویٹر ہینڈل کے بارے میں بھی جانچ کی بات کی جا رہی ہے گاجے بات سے کیمرا مین روید سری واسطم کے ساتھ اے بی پی گنگا کے لیے میں شکتی سکت اور ادھر نوڑا میں بھارتی سنتہ پارٹی کی پشم شیطر کی بیٹھک چل رہی ہے باشپا کے پردیش عدیقش بھوپندری چودری خود اس بیٹھک میں موجود ہے باشپا پردیش پرباری شیطری عدیقش بھی اس بیٹھک میں شامل ہے پارٹی کے سانسط اور بیدھائک سمیت کئی نیتہ اس بیٹھک میں موجود ہے بیٹھک میں دوہزار چوبیس کے روڈ میپ پر منتھن بھی کیا جائے گا نکائے چوناؤں کے باگ یہ پہلی بڑی بیٹھک پسچے مطربردیش میں ایسا ہی ہم لوگ سبھی شیطروں میں یہ بیٹھک کریں گے دوہزار چوبیس میں کیسے کارکرت آگے بڑھیں کیسے ایسی کیسی سیٹے جیتے مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جو مارک درشن عدیق جی کا ملے گا وہ لے کر کارکرت آگے بڑھیں دیکھے بھاجپا تو کسی چوناؤں کے لیے تیار ہے آنے والے سمیں میں ہم لوگ میں نے کہا کہ اسی کیسی سیٹے بھاج بھاجی تھی اور ایک بڑی خبر لوگ سبھا چوناؤں کی تیاری میں جوٹی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج سے 19 مای تک بھاجپا کاری سمیت کی بیٹھکے ہوگی کاشی شیطر کی بیٹھک میں شامل دھرمپال سنگھ سینی مشن اسی کے لیے کارکرموں اور ابھیانوں کی چرچہ بھارتی جنتہ پارٹی 2024 کے لکھ سبھا چوناؤں کی تیاریوں میں جوٹ گئی ہے لگاتار بیٹھکے چلیں گی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مشن 80 کے تحت کارکرموں کا آئیوجن ہوگا آئیے آپ کو بھارانسی ہیلے چلتے ہیں جو 19 مای تک بیٹھکے ماں پر ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں وستار سے بتانے جا رہا ہمارے سمبادداتا نوین پانڈے وہاں سے ہمارے ساتھ جی راجن جی اگر بات کے جی 80% کی کار سمیٹی کی بیٹھک آئیوجود کی گئی تھی آئیوجود کی گئی تھی جس میں خود سنگٹھن مہمتری دھرمپال جی موجود تھے اور بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا کیونکہ یہ 9 سال جس طرح سے کیندر کی سرکار نے جس طرح سے 9 سال کے لیے کام کیے ہیں ان کاموں کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے پوری ایک مہینے کے کاری کرم کیے جائیں گا اور ایک مہینے تک جنتہ کے بیچ پہنچنے کا کام کیا جائے گا جو کہ بیٹے 30 مائی سے شروع ہوگا اور 30 جون تک یہ کاری کرم کیا جائے گا تو فیلحال بیٹھک جا رہی ہے 16 جیلوں کی بیٹھکی چونکہ 80 چھتر میں 16 جیلے آتے ہیں اور 16 جیلوں کے تمام طرح کے پردادکاری منتری بیدھائیہ سانسد اس بیٹھک میں موجود تھے اور اس بیٹھک میں سیدھے سیدھے یہ نیردیس دیا گیا کہ 2024 چونکہ نگر نکھائے کے چوناؤ سمی فائنل مانا جا رہا تھا اس سمی فائنل میں بھاج پانے پوری طرح سے باقی پارٹیوں کو چھت کر دیا ہے لہٰہ جا اب فائنل کی تیاری BJP کے دوارہ کی جا رہی ہے اس وجہ سے نگر نکھائے چوناؤ کے ترنت بعد اس بیٹھک کو آہوت کیا گیا بیٹھک رکھی گیا اور بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا کہ پوری طرح سے ایک مہینے تک جنتہ کے بیج کیندر کی یوجناہ کیندر سرکار کی اپلپ دیا کیندر سرکار دوارہ کیے گئے کاموں کو جنتہ کے بیج پہنچنے کے لیے گوست آستھر کو مجبوط کرنے کے لیے اپنے مندل مندل کو مجبوط کرنے کے لیے بیٹھک یہی ہے کہ نو سال کے جو کام ہے کیندر سرکار کی اس کام کی اپلپ دی کو جنتہ کے بیچ پہنچانا ہے اور کیندر سرکار کی یوجناہ کو جنتہ کے بیچ لے جانے کا کام کیا جائے گا تو دھرمپال سنگھ کے علاوہ دھرمپال سنگھ سینک کے علاوہ اور کون سے لیڈرز مہا پر بی جے پی کے موجود ہیں اس بیٹھک میں نویت جب اگر بات کی جائے کاسی چھتر کاسی چھتر میں سولہ جیلے آتے ہیں راجن جی اور سولہ جیلوں کے جتنے بھی سانسد موجود ہیں اس بیٹھک میں اس کے ساتھ تمام بڑے پدادکاری موجود ہیں منتری موجود ہیں چاہے رمین جیسوال منتری راجبور دیا سنکرمیس ڈیالو جی ہیں تو تمام طرح کے منتری بیدھائیق سانسد اس کے ساتھ پدادکاری سبھی لوگ اس بیٹھک میں موجود ہیں اور بیٹھک میں سیدھے سیدھے سے نیردیس دیا گیا ہے کہ بیٹھک پورے ایک مہینے جو نو سال کے جو پیندر سرکار کی یوجنہ ہیں ان یوجنہوں کو پورے ایک مہینے تک جن جن تک پہنچانا ہے لہٰذا اس بیٹھک کافی اس بیٹھک کو لے کے کافی اصابی لوگوں میں دیکھنے کو مللا ہے کافی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی جو بیٹھک میں نکل کے باتیں آ رہی ہیں باتیں یہی آ رہی ہیں کہ جو سرکار جس طرح سے نکائے چوناؤں میں بیجے پی کے کارے کرتا ہو چاہے نیتا ہو اس طرح بڑے پیمانوں میں بوست اصطر پر لوگ یوجنہوں کو لے کر جنتہ تک پہنچے تھے اسی پیٹرن پر اب لوگ سبا کا چوناؤں بھی لڑنے کی تیاری میں بیجے پی ہی لیہاج بیٹھکے کی جاری ہیں اور بیٹھکوں کے مادرم سے جنتہ کے بیچ یونیو جنہوں کو پہنچانے کا کام کیا جائے گا کیونکہ پردھانوانتی نریند موڈی کے ایک سال پورے ہو رہا ہے نو سال پورے ہو رہا ہے کاریکال کے اور نو سال کے کاریکال میں جس طرح سے جو اپلپدی کے اندر سرکار نے کیا ہے جو اپلپدی سرکار دوارہ کی گئے موڈی سرکار دوارہ جو کام کیے گئے ہیں ان کاموں کو جنتہ کے بھی پہنچانے ہا ہے اور سرکاری یوجنہوں کا بھی لاب جنتہ کو دلانے کی باتیں کی جاری ہیں کہ جو جنتہ سرکاری یوجنہوں کا لاب نہیں اٹھا پا رہی ہے ان یوجنہوں کا لاب کیسے جنتہ اٹھا اس کے لیے بھی کاریکارتاؤں کو تینات کیا جا رہا ہے تو پھلاحال کافی بڑی بیٹھاک ہے کیونکہ بیجے پی مہتوپون ہے بڑی بیٹھاک ہے آپ کہہ رہے کہ سارے سانسد ودایق اور کشیتر کے منترگان سب اس بیٹھاک میں موجود ہیں تو نشیتروپ سے بڑی اور مہتوپون بیٹھاک ہے ہر لحاظ سے بہت دھنیواد آپ کا نوینین تمام جانکاریوں کے لیے تو بارانسی سے ہمارے سامواد داتا بیجے پی کی اس مہتوپون بیٹھاک کے بارے میں ابھی آپ کو بستر جانکاریوں دے رہے تھے اور بڑی خبر ہے نویڈا سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے نویڈا پولیس نے اب تک کی سب سے بڑی ڈرکس ریکووری کی کاروائی کی ہے پولیس کمیشنر لکشمی سنکھ کے نیترط میں ریکووری کی قیمت بتائی جاری یہ دیکھئے آپ اس گھر میں رہاشی علاقے یہ فیکٹری چلا آئی جا رہی تھی ویدیشی مول کے لوگ تھے بڑی کاروائی یہاں پر پولیس کمیشنر لکشمی سی کے نیترط میں نویڈا پولیس کے دوارہ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈرک ریکووری ہے نویڈا کے بیتر سی ایم یوگی کے آدیش کے باد یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے نویڈا پولیس نے بڑی بڑی خیت کو پکڑا ہے قریب 200 کرو روپے سے زیادہ کی ڈرکس یہاں نویڈا میں پکڑی گئی 46 کلوں سے زیادہ درکس کو پکڑا رہے جی جس طرح سے آج بڑی خیت یہاں پر پکڑی گئی ہے یہ ویڈیسی افغانی ناغرک سے اور یہاں پر تقریب نو لوگ کو بھی راست ملے گئے حالان کی پولیس میں چار وزے پیس وارتہ کرے گی پوری جو نکرم کے وارے میں بتائے گی پھو چھے پرسین پلوٹ تھا جی پور گاؤ پڑتا ہے اس کے چھے پرسین کے پلوٹ وہاں پر یہ پورا فیکٹری بنائی ہوئی تھی سونسان پر وہاں پر پورا کام چل رہا تھا اور کافی ماترہ میں پولیس نے یہاں پر کی کی کمیکل ہیں اور ڈرگ برامت کی ہے بٹائے جاندہ کہ کافی سمیہ سے لوگ سکری تھے بنا رہے تھے جہاں سے ڈرگ سپلائی کی جاتی تھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سفشے زیادہ یونیوریسٹی ہیں کالیج تو ان کالیج میں سائد کاروبار تھا پنف رہا تھا وہاں بھی سپلائی کی جاتی تھی دلی سپلائی جانکاری جو مل رہی ہے اس میں پولیس چار بہن پہ سوال پہ سوال سوال بہ سوال بہ سوال بہ بہ کے معاملے میں کرو بلکو بلکو اس سے پہلے بھی اس پرکار کی کاروائی ہوتی لیکن یہ بہت بڑی کاروائی ہے رویندر بہت دھنیواد آپ کا انتبام جان کاریوں کے لیے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی